بڑی کوٹ کاودہ تھانا دیکاری کو رسوت لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برشتہ چار کو لے کر بڑی کاروائی کی گئی ہے برشتہ چار کو لے کر بڑی کاروائی کی گئی ہے کوٹ کاودہ تھانا دیکاری کو رسوت لیتے دبوچہ ہے پچاس ہزار کی رسوت لیتے ہوئے تھانا دیکاری جگدیش کو پکڑا ہے دشتر اچار کے خلاب ایسی بیر نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے کوٹ خوافدہ تھانا دیکھاری کو رشوت لیتے دب ہوچا ہے پچاس جار کی رشوت لیتے ہوئے اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سہی یوگی ویویک شرما فون لین پر جھوٹ سکے ہیں ویویک کوٹ خوافدہ میں تھانا دیکھاری کو رشوت لیتے گرفتار کیا ہے کیا کچھ جانکاری ہے ایسی بیر نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے ایسی بیر نے ایک پرخوافدہ میں پچاس جار کی رشوت لیتے ہیں پوٹ خوافدہ تھانا دیکھاری جنگیز تمر کو ٹرے یہاں ہے رشوت کی رکم پریوادی کو ایک اپران کے ماملے میں جوہر راہت دینے اس کے ساتھوں گرفتار نہیں کرنے اور ریمانٹ پر نہیں لینے کی ایواز میں مانگی تھی ایسی شکایت کو لے کر ایسی بھی مکسال ہے پریوادی پہنچا تھا اور پریوادی کی شکایت کو سکتا سکتے ہوئے ایسی بیر نے جال بھی شایئے اور آج تھانا دیکھاری جگدی سمر کو جوہاں پچاس جار روپے کرسکت لیتے ہوئے سٹریپ کیا ہے پھلال جو انہے تھانا دیکھاری کے ساتھ انہے پولیس کرمی جو پورے معاملے میں شامل رہے تھے ان کی بھی لکھتا تھی جانت کی جار رہی ہے اور تھانا دیکھاری سے پوچھتا تھی جار رہی ہے ساتھ ہی تھانا دیکھاری کے اوٹ سے فائل کو لے کر جو بھی قدم اٹھائے گئے تھے اس کے بارے میں فائلوں کی جانت کی جار رہی ہے دنواد ویویک تمام جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ بشتہ جار کے اقلاق ایسی بی نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے کوٹ خاؤدہ تھانا دیکھاری کو ریسوٹ لیتے دبوچا ہے ڈرکش کے ساتھ جبرشٹ آپ کو بتا دیں کہ فلائٹ کی جریے سارجان سے جیپور بیدیش مہلہ آئی تھی ڈی آر آئی ادھکاری مہلہ سے پوچھتاج کر رہے ہیں جیپور ائرپورٹ پر ڈی آر آئی نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے فلائٹ کے جریے سارجان سے جیپور آئی تھی بیدیش مہلہ آپ کو بتا دیں کہ جیپور ائرپورٹ پر ڈی آر آئی نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے فلائٹ کے جریے سارجان سے اور آپ کو بتا دیں کہ جیپور ائرپورٹ پر ڈی آر آئی نے کاروائی کی ہے جیپور ائرپورٹ پر ڈی آر آئی نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے جیپور ائرپورٹ پر ڈی آر آئی لگاتار سترک ہے اور اس سلسلے میں ایک سنجد جو ہے ویڈیش مہلہ سے برامت کیا گیا ہے جیپور ائرپورٹ پر ڈی آر آئی مہلہ یاکری تھی ویڈیش مہلہ یاکری تھی جس پر پندے کے آدار پر اس کے لگیش جات کی گئی ساتھ اس کو سکین کیا گیا تو سندے کے آدار پر مہلہ کی جس پتی سے جات کی گئی تو اس کے پاس سندے کی مہدک پدار برامت کیا گیا ہے پھلال مہدک پدار کو لے کر ڈی آر آئی نے ایرپورٹ پر جات کے لیے سیمپل کو بھیجا ہے ایرپورٹ آنے کے بعد پورے معاملے کا خلاصہ ہوئے گی کیا جو پکڑا گیا مہدک پدار تھا وہ خوم تھا تھا اور مہلہ جو ہے پھلال سے پوستات کی جا رہی ہے کہ آخر مہلہ شارگاہ سے آئی تھی یہ جو مہدک پدار ساتھ میں لے کر آئی تھی یہ کس شخص سے لائی تھی اور یہاں پر کسے جو ہے ڈی آر آئی کے ساتھ ہی قسم بیواقع ریکاری بھی جو ہے وہ مہلہ یادری سے پوستات کر رہے ہیں ساتھ ہی اس کی ویدیش یادراؤں جو ہے بیورا کھنگالا جا رہا ہے کہ کیا یہ مہلہ جو ہے سبتری کے نیٹ ورپ سے جڑی ہے اور اس سے پہلے بھی یا بھارت آئی تھی یا پھر کنکن دیشوں کی یہ یادرہ کر چکی ہے جی دنواد ویویک تباہ جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ جیپور ائرپورٹ پر ڈی آر آئی نے کاروائی کو انجام دیا ہے ویدیشی میلہ کو ڈرکس کے ساتھ پکڑا ہے فلال میلہ سے پوچھتاش کی جاری ہے جس میں کئی کھلا سے ہونے کی سمبھاؤں